تھرپارکر میں لڑکیاں تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی زیادہ سرگرم نظر آتی ہیں تھر کے چھوٹے سے شہر چہلار میں ریائش پذیر میناس کا آسمانی بھی ان لڑکیوں میں شامل ہے جو اپنے آٹھ سے ایک الگ پیچھان بنائے رکھتی ہیں مگر ستم زریفی یہ ہے کہ اس طرح کی ہنار لڑکیوں کو تھرپارکر میں مواقعہ میسر نہیں ہوتے گریجوئر تک تعلیم حاصل کرنے والی پرائمڈی ٹیچر اور سیاسی کارکون مشتاق آسمانی کی یہ بیٹی شادی شدہ ہونے کی باوجود بھی مزید تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور آٹھ میں تو ایسی مہارت رکھتی ہیں کہ میناس کا آسمانی کو جب کوئی منظر بہا جائے تو منٹوں میں اس کا نقشہ اتار لیا جاتا ہے میناس کا آسمانی کو جب کوئی تصویر نظر آ جائے تو اسی ٹیم وہ تصویر بنا لیتی ہے اور اس کے بعد گھر میں موجود چھوٹے بہن بھائیوں کے جو کوبسط مناظر ہوتے ہیں وہ بھی نیکلم سے کاغذ پر اتار لیتی ہے میناس کا آسمانی نے عالمی شہریت رکھنے والی نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زائی کی تصویر بھی چند ہی منٹوں میں بنا ڈالی میناس کا آسمانی ہے میں چیدھار سے تعلق رکھتی ہوں اور بچپن سے ہی مجھے آت کا شوق ہوا ڈراؤ کرتے کرتے جیسے کہ اسکول میں ڈراؤ کر آیا جاتا ہے وہیں سے یہ شروعات ہوئی میں بی ایسی کمپلیٹ کیا ایسی ہے اور میں نے پیدے چیدھار میں اس کے بعد مٹھی سے اپنے ایڈیوکیشن کھل کیا وہ بچپن میں ہی ایسے پینسل وغیر آت میں آتی تھی تو کچھ بھی سامنے ہیں تو بنا دیتی تھی اس وجہ سے یہ شوق میرا سامنے آیا اور پڑھائی تو ہمارے ایسے زیادہ تر ہے نہیں کیونکہ میری کلومنٹی میں زیادہ لڑکیاں پڑی ہوئی نہیں ہیں لیکن میرے پادر نے ہمیں پڑھائی آیا ہم دو بہنیں ہیں اس وجہ سے ہی میری بابا کے وجہ سے زیادہ تر میری شوق جو ہے وہ سامنے آئے اسکول میں چارٹ بناتے تھے لیکن کہیں اور پھر میں نے اپنے پند کا مزارہ نہیں کیا کہیں بھی نہیں پتایا یہ فرس ٹائم ہے کہ آپ آئے ہیں اور میں یہ بنا رہی ہوں کسی کو پتا چل رہا ہے کہ مجھے آٹ آتا ہے بیسے میں نے کبھی کسی کے سامنے آٹ اپنے کا مظاہرہ نہیں ہوا کیونکہ ایسا کوئی موقع ملا ہی نہیں لڑکیوں کو اپنے اندر ایک شوق پیدا کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم کے سوا تو کچھ ہے نہیں اور تعلیم ہی ہے جو ہمیں آگے چلنا بولنا وغیرہ صحیح طریقہ سے کھاتی ہے اور والدین ان کا تو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ والدین پڑھیں گے نہیں تو بچیاں پڑھیں گی کیسے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو پڑھائیں کل میں ایک تو سہولیات نہیں ہے اوپر سے والدین وہ اس طرح کا کوئی شوق دکھاتے نہیں اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹا ہو تو پڑھاتے ہیں بیٹی ہو تو اس پر خرچ کوئی بھی نہیں کرتا تھرمیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھا باپ ہو جو ایک لڑکی پر خرچ کرے تو لڑکی پڑھ سکتی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی اداری قریب نہیں ہے اس وجہ سے بھی بہت مشکل ہوتی ہے جیسے کہ کالج ہے تو کالج تیس کلومیٹر پرے مٹھی میں ہے تو مٹھی جانا پڑتا ہے گاری وغیرہ کر کے لڑکیاں تو اکیلے نہیں جا سکتی نا ان کے ساتھ ان کے والدین بھی ہونے چاہیے تو اگر ہمارے شہر میں ہی ہمارے پاس کالج ہو وغیرہ ہو اسکول بہت قریب ہو اچھے اچھے انسٹیٹوٹ ہو تو فیر لڑکیوں کی تعلیم بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے